اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق ندیم ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹوٹوریل ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے کام کریں گے روٹری کے اوپر روٹری یعنی سلنڈریکل جاب یعنی آج ہم مشیننگ سیکھیں گے اور ڈیزائننگ سیکھیں گے روٹری جاب کی یعنی جو کہ گول فارم میں ہوتی ہے سلنڈریکل جاب جو ہوتی ہے تو اس کے لیے کافی دوستوں نے یہ ریکویسٹ کی کافی دوستوں کی مجھے کالز بھی آئیں گے ہمیں روٹری پہ کام کرنا ہے کیونکہ روٹری کا ٹرنڈ ابھی مارکٹ میں نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے روٹری مشینیں لگا لی ہیں اور اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس معاملے میں سپورٹ مانگ رہے ہیں تو آغاز کرتے ہیں میں ایک نئی فائل کرنے جا رہا ہوں نئی فائل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جوب سیٹ اپ کو منٹین کرنا ہوگا اور اس میں کیا ہے سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹیپ آ رہا ہے وہ ہے جوب ٹائپ جوب ٹائپ اس سے پہلے آپ کرتے ہیں سنگل سائیڈ تو اس کے بعد ڈبل سائیڈ ہے یہ ہمارا انشاءاللہ نیکس ٹاپک یہ بھی ہوگا اس کے بعد ہم لوگ اس پہ دیکھیں گے تھرڈ پہ آتا ہے روٹری تو ابھی چونکہ ہم سلنڈریکل جوب بنا رہے ہیں گول جیسے کوئی پلر ہوتا ہے یا سیڈی پائے کا کام ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا جو کام ہوتا ہے بسکلی ہم نے اس پہ کام کرنا ہے تو یہ روٹری کو آپ آن کریں گے روٹری آن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جوب سائز دینا ہوگا فار ایک سیمپل میں ایک پلر بنانا چاہ رہا ہوں پلر کا جو سائز ہے اس کی لیندھ فورٹی ایٹھ انچ ہوگی اور اس کا ڈائیومیٹر جو ہے وہ میں رکھوں گا چار انچ چار انچ کا ڈائیومیٹر یعنی وہ اس کا سرکمفیرنس اس کے مطابق بنے گا تو یونٹ میں نے انچز کے یوز کی ہے سلنڈر سرفیس دیکھیں دو آپشن ہے ہمارے پاس ایک ہے کہ ہم سلنڈر کے سنڈر ایکسز سے بات کریں یعنی اس کا سنڈرل پوائنٹ پہ دوسرے جو کہ سلنڈر کی سرفیس پہ ابھی ہم سلنڈر کی سرفیس پہ بات کریں گا اور اسی پہ ہی ہم کام کر رہے ہوں گے اس کے پاس ڈائیوم ایکسز پوزیشنز ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے آپ نے پہلے دیکھا اس میں بھی آپ سنڈر میں ٹاپ میڈ باٹم کئی پر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں اس کے بعد اورینٹیشنز کا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو اس کے ایکس ہے وہ ایکس یہ والا یہ پوزیشن ایکس کیا گئی یعنی الانگ ایکس ایکسز یہ والا جو ہے ایکس ایکسز اپنے رکھنا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ وائی ایکسز کروں گا تو پھر اس کی پوزیشن جو ہو جائے گی تو ابھی ہم کام کریں گے الانگ ایکس ایکسز ایکسز کے الانگ کام کریں گے اور اس ڈیزائن کو فلپ کریں یا اس کے بغیر کریں فیلال میں ویڈوڈ فلپ اس کو آن گاتا ہوں ہائی ریزویشن پہ ساتھ میں نے یہاں پہ اس کو اوکے کیا جیسی پیج سیٹ اپ آپ کا کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس یہ والی جو شیٹ آپ کے ساتھ نے آئی یہ ذہن میں رکھئے گا لینٹھ اس کی چار فٹ ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک جو سائز ہے ہم نے چار انچ رکھا تھا یعنی ادھر سے اٹھالیس انچ تھا اور ادھر سے اس کا ڈائیمیٹر ہم نے اس کا جو ہے وہ اپنے چار انچ رکھا لیکن جب یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کے پاس کیا آیا دس اور یہ اوپر تقریبا اس کے بارہ اشاریہ پانچ کے قریب اس کا یہ سائز آ گیا اب یہ اتنا بڑا سائز کیوں آیا یہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں پہ جو سلنڈریکل جاب تھی اس کو کھول دیا گیا ہے سلنڈریکل جاب کو کھول کے اس کی یہ پوزیشن بنائی گئی ہے تاکہ جیسے وہ سٹیٹ فارم میں ہو تو یہاں پہ اس کو سٹیٹ کر کے آپ اس کو ڈیزائن کریں گے اور ایک بات یہاں پہ زیر بھی رکھی گا بہت کلیر بات ہے کہ جب آپ اس کو ڈیزائن کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ایجیز دونوں مل رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھے گا کہ یہ دونوں سیم ہیں یعنی آپ نے اگر یہاں پہ لائن کو چھوڑا تو سمجھ لیے کہ اس جگہ پہ آ رہی ہے اگر آپ لائن کو یہاں پہ چھوڑیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی یہاں پہ یہ لائن آ رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو خیر ابھی ہم بالکل ایک بیسک چیز سے آغاز کرتے ہیں میں ایک لائن لیتا ہوں گوھر کیجئے گا یہاں سے میں نے اس کو یہاں تک ڈراؤ کیا یہ دیکھیں یہ لائن یہاں تک میں ڈراؤ کروں گا اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں دیکھیں میں اس کارنر سے لے کے اس کارنر تک اس کی میجرمنٹ لے رہا ہوں یہ ہمارے پاس آ رہی ہے آٹھ اشاریہ ایک اچھا اس کو میں اگزیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی اس آبجیکٹ کو میں نے پکڑا اور یہاں پہ آپ اس کے موف ٹول پہ آ جائیں یہاں پہ دیکھیں موف اب وہ یہاں پہ ہمیں اس کی ساری پوزیشنز بتا رہا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ایکس ایکسیز ہیں وہ یہ والے آ رہے ہیں وائی ایکسیز اپ سائٹ پہ جا رہے ہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا سائز تھا فورٹی ایٹ اب میں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو چار انچ پیچھے کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ فورٹی ایٹ میں سے اگر میں مائنس کروں گا چار انچ تو فورٹی فور آ جائے گا یہ آ گیا فورٹی فور یعنی چار انچ وہ ان سائیڈ پہ آ گیا اس کے بعد پھر میں یہاں پہ ایک اور لائن ڈراؤ کرتا ہوں جو اس کا آف سیٹ ہوگا ایک انچ پہ یہ دیکھیں میں نے ایک انچ پہ اس کو آف سیٹ کیا تو یہ ایک انچ پہ اس کی آفسیٹ لائن آگئی تو اب یہاں پہ ایک میں اس کے ساتھ اور لائن ڈراؤ کر رہا ہوں جو کہ اس کے یہ دیکھیں یہ میڈ پوائنٹ سے لے کے یہاں تک آئے گی ایسے ہی پھر میں ایک لائن لیتا ہوں اس ایج سے لے کے اس کے میڈ پوائنٹ تک اور اس کی سیدھ میں اچھا اب یہاں پہ ایک دیکھئے گا یہ ایج جب راؤنڈ ہو گا اس کے اوپر تو واپس اس ایج پہ آکے ملے گا تو اس طرح سے یہ آپس میں روٹیشن میں چلے جائیں گے یہاں پہ ہمیں ایک ٹیکس لکھ لیتے ہیں یہ میں نے ایک ٹیکس لکھا اور اس کا سائز جو ہے وہ میں کرتا ہوں دو انچ یہ دیکھئے گا یہاں پہ یہ میں ٹیکس لکھتا ہوں اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں یہ دیکھیں کلوز کیا اب ایک چیز یہاں پہ آپ نوڑ کیجئے گا میں اس کی کوپی لے کے یہاں پہ پیس کرتا ہوں تو میں یہاں پہ ان دونوں کو اکٹھا پکڑتا ہوں اور یہ دیکھئے گا بلکل میں ایج کے قریب کرتا ہوں آپ ایرو کیز کی مدد سے بھی ان کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس فارم میں اس کو میں نے کیا اب اس کے اوپر ہم پروگرامنگ کریں گے میں یہ والی جو لائن ہے اس لائن کو کروں گا وی ٹول کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو بھی وی ٹول کے ساتھ یعنی اس میں ہمارے دو ٹول یوز ہو رہے ہوں گے خیر ابھی ہم ٹول کوئی بھی یوز کر لیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میں دیکھیں پروفائل ٹول کے ساتھ سب سے پہلے اسے لیتا ہوں یہ والے اوبجیکٹ سارے ہی اوبجیکٹ ہم یہاں پہ پکڑتے ہیں یہ اور یہ دو لائنیں ان کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے وی ٹول میں لیتا ہوں سکسٹی ڈگری سکس ایم ایم نائنٹی ڈگری ٹول ایم ایم میں نے ٹول لیا یہ سیٹنگز اب آپ کو میں آر ایڈی بتا چکا ہوں آپ اوپر کارڈ میں آپ کو اس لیکچر کا لنک بھی آ رہا ہے کہ ہم نے یہ سپنڈل سپیڈ اور فیڈ یونٹ اور روٹری یہ ساری چیزیں جو ہم نے کیسے سیٹ کرنی ہیں تو اس میں صرف جو چیزیں ہیں وہ آر ایڈی میں نے بتا ہی ہوں یہ آپ نے جس انہی سے کیلکولیٹ کر کے ان کو پورا کرنا ہے باقی یہ سٹیپ آور اور اس کا جو یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں ایک اس کا پاس ٹیپ آ رہا ہے اور فائنل سٹیپ آور آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلیرنس پاس ٹیپ آور یہ ان کو اگلے آپ پہلے ڈیزائن کو سمجھ لیں بیسک چیزیں سمجھ لیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لازمان ڈسکس کریں گے تو میں یہاں پہ ٹول سیلک کرنے کے بعد اوکے کرتا ہوں اور اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو جو ڈیپت دی ہے وہ پوائنٹ فائیو انچز کی دی ہے ٹول ایم ایم کا ٹول یوز کیا نائنٹی ڈگری کے ساتھ اور ان لائنز کے آن کیا میں نے اوپر آئے گا اور کیلکولیٹ کر دیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روٹری جاب یہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی پریویو آل کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اور کیجئے گا وہ جو لائنز آپ نے بنائی تھی وہ یہاں پہ آکے وہ دونوں لائنز جڑ گئی ہیں اور یہ سائیڈ پہ اس نے یہ اس کے جو ڈبل لائن لگائی تھی وہ وہے لگا دی اب اس کو میں تھوڑا سا اس کا سائز کم کرتا ہوں پوائنٹ ٹو فائیو کرتا ہوں ریسیٹ پریویو تو دیکھئے گا جیسے میں نے ریسیٹ پریویو کیا دوبارہ سے پریویو ریا تو اس نے اس شیئب کو دکھا دیا اب واپس آجے ٹوڈی پہ اب یہ چونکہ آپس پہ مل رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایک ڈیزائن اور بھی اس سائیڈ پہ نکلے تو ریفرنس کے طور پہ یہ میں ڈرائنگ لیتا ہوں ایک لائن ڈراؤ کر رہا ہوں جس فر در ریفرنس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میں نے ریفرنس کیلئے لائن ڈراؤ کی اسی طرح سے ایک لائن یہاں سے ہم لیں گے دیکھیں اس کے اس پوائنٹ تک اسی طرح سے پھر لائن لیں گے اس کے اس ریفرنس تک یہ دیکھئے گا یہ آگئی اب آپ اس کے ساتھ اس کو بھی ملا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ لائن آپس میں مل گئی جب یہ ادھر سے آئیں گی تو یہ آپس میں مل رہی ہوں گے تو میں اس لائن کو ختم کرتا ہوں یہ ویسے میں نے ایک ریفرنس کے طور پہ لگائی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے میں پروگرام میں جا کے ان لائنز کو بھی اس میں ایڈ کروا رہا ہوں دیکھیں شفٹ کے ساتھ میں نے یہ دو لائنز بھی یہ لائنز بھی اس میں ایڈ کروا دیں کیلکلیٹ کر دیں بہتر ہوگا ان لائنز کو آپ اس میں جوائن کر دیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو وہ ایک سموت ایج کے ساتھ ٹول چلتا رہے ریسیٹ پریویو کر کے پریویو آل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس نے اس کی چاروں سائڈوں پہ اس کو ایک جیسے ڈیزائن سے گھما دیا کلوز کرتے ہیں ٹوڈی ویو میں آئیں گے اب میں یہاں پہ ٹیکس کو سلیٹ کر رہا ہوں ٹیکس کو سلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ وی کارف ٹول یوز کروں گا وی کارف میں میں نے یہی اس کو ٹول سلیٹ کیا کیونکہ ٹول سیم رکھیں گے تو آپ کا ایک پروگرام بنے گا وی کارف میں آکے اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ والا ڈیزائن بھی اپلائی ہو چکا ہے تو اس کو پریویو آل کرتا ہوں یہ دیکھیں جی اب میں اس کو گھما کے دیکھتا ہوں تو اس کی چاروں سائٹوں پہ یہ ڈیزائن آ چکا ہے اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ اس کا جوڑ کس جگہ پہ آیا ہوئے یہ چیزیں جو ہے اس میں امپورٹنٹ ہے اب اس میں آپ جس طرح کا بھی ڈیزائن بنانا چاہیں آپ بہ آسانی بنا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی اس میں رکاورڈ نہیں ہے آپ اپنے زیر میں رکھئے گا کہ آپ نے ایک راڈ کے اوپر ایک پیپر فولڈ کیا اور اس کو پھر سیدھا کر کے اس کے اوپر رکھے آپ نے جو بھی ڈیزائننگ کی وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی یہ بڑا آسان سا اس کا میتھڈ ہے صرف سمجھنے کی دے رہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اس میں بلکل ایک نئی چیز تھی نئے انداز سے انشاءاللہ اس میں مزید کچھ اور بھی ٹیکنیک سکھ لے ہمارے چاند لیکچرز میں آئے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ